میں قادری ہوں میرا پیر غوث عاظم ہے جو بارے سال کی کشتی نکال دیتا ہے بہت اچھا انتظام ہے تسلیم بھائی کا ان کے تمام گھر باروں کا میں دل کی اتا گھرائیوں کے ساتھ بھیر ساری شبکامنہیں دینا چاہوں گا کیونکہ حضرات غوث پاک کی ہر شخص محفل نہیں سجاتا غوث پاک کی محفل وہی لوگ سجاتے ہیں جنہیں غوث پاک توفیق عطا کرتے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھئے غوث پاک کی محفل میں ہر شخص آتا بھی نہیں ہے غوث پاک کی محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں غوث پاک بلاتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کہیں گے حسان نظہ وہ کیسے تو آپ سن لیجئے میرے غوث پاک تو آرام بغداد شریف میں کر رہی ہے مگر میرے غوث پاک پرماتے میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا بیشت بیشت سبحان اللہ سچی بات بتائیے کہ کتنا عظیم احسان ہے میرے غوث کا کہ ہمارے غوث بغداد شریف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ ایک بات سوچنے کی ہے آپ کا پڑوس میں نگریہ ہے پڑوس میں رمپورہ ہے پڑوس میں شیرگڑ ہے ادھر بھی لوگ مسلمان رہتے ہیں غوث پاک کے دیوانے رہتے ہیں پوری دنیا سو رہی ہے مگر آپ لوگ غوث پاک کی محبت میں جا کر بڑے پیر کی بارکہ میں اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو سچی بات بتائیے غوث پاک کا ہمارے عراض کو اوپر ہے احسان ہے کے نہیں غوث پاک کا عظیم احسان ہے کہ اتنے لوگوں میں غوث پاک نے ہم گلاموں کو قبول فرما لیا ہے کے نہیں منہ حالات تو ایسے ہیں کہ لوگ نبی کی بات نبی کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے سچی بات بتا رہا ہوں جیسا کہ ایک مریض ایک ڈاکٹر صاحب کے پاک گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دیجئے دو چار دن سے بہت پریشان ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بتائیے میں جو دبا دوں گا اس کا میں پیسہ لیتا ہوں تو مریض کہنے لگا ڈاکٹر صاحب پتا تو مجھے بھی ہے مگر کیا کروں میں بہت غریب آتی ہوں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں آپ مجھے پری میں دبا دے دیجئے تو ڈاکٹر جلال میں آ کر کہتا ہے بیٹا ہم بگر فیس کے کسی کو دبا دیتے ہی نہیں ہیں آپ مجھے ایک ہاتھ سے پیسہ دو اور دوسرے ہاتھ سے دبا لو تو مال میں مریض نے کیا کہا تھا کوئر سے سنیے گا مریض نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب میں بہت غریب آتی ہوں بہت غریب آتی ہوں اصل میں میرا کام ہے قبر خودنے کا کیا بولا؟ میرا کام ہے قبر خودنے کا جب لوگ مر جاتے ہیں تو میں ان کی قبر خودتا ہوں قبرستان میں تو قبر خودنے کے مجھے دھائی سو روپے ملتے ہیں ایسا کیجئے اس بار فری میں دبا مجھے دے دیجئے جب آپ مریں گے تو آپ کی قبر میں قبرستان میں فری میں خود دوں گا ہے کہ نہیں منہ حالات ایسے ہیں مگر امید کرتا ہوں انشاءاللہ جب تک حسان رضا آپ کے سامنے رہے گا نہ آپ کو سونے دے گا نہ آپ کو بھاگنے دے گا انشاءاللہ مگر امید کرتا ہوں کہ بیٹھے رہے ہیں اس انداز سے زمین سے چپک کر بیٹھ جاؤ جیسے اجمیر شریف میں غریب نباد نے راجہ کو انٹوں کو زمین سے چپکا دیا تھا ہے کہ نہیں اب امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بولیں گے اب ایک شیر فلے بہت اچھا شیر میں جہاں بھی پڑھتا ہوں لوگ بڑی دعای دیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے نبی کی ناد کا شیر تو شیر ہوتا ہے اور وہ شیر نہیں بلکہ ببر شیر ہوتا ہے اب ایک شیر فلے کبرا کے لوگو کیا نام ہے اصل میں آپ کی وستی کا نام بھی تو عجیب ہے پہلے ہم سوچتے تھے کبرا نگریہ ہے اب پتا چلا کہ کبرا کشنپور ہے چلیے یہ اچھا ہو گیا کہ شورٹ نہ رہا بلکہ کوئی نہ کوئی نام مل گیا بنہا ایک عجیب نام لگتا ہے کہ کبرا ایک عجیب نام لگتا ہے کہ نہیں بنہا آپ کی محبت اللہ آپ کو سلامت رکھے اب ایک شیر سنیں نبی کی نام کا آپ جانتے ہیں شیر چاہیں شاری کو یا جنگل کا شیر تو شیر ہوتا ہے تو شیر کو شیر کے سنیں میں تمام خاندان والوں کی توجہ چاہوں گا اسلام نظامی بلا محمد رضا صاحب اور سید صاحب بیٹھیں تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں اتنا اچھا شیر ہے اگر آپ کی وستی کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے شیر کو پڑھ دیا جائے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ قبرستان مردے بھی سبحان اللہ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے نبی کو پکار لو کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ روضی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیہ دیکھیں دینے والا رب ہے باٹنے والے مصطفیہ ہے کھانے والے غلام مصطفیہ ہے مجبدد ابن مجبدد سرکار مفیعظم ہن فرماتے ہیں یا رسول اللہ کھاتے ہیں ترے درکا پانی ہندرا پانی دانا ہندرا دانا اب شیر سلے کہ روضی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیہ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیہ پڑھ کر درود پاک تم سو جاؤ با بزو میں نے سنا ہے خام میں آتے ہیں مصطفیہ سبحان اللہ سو جاؤ با بزو میں نے سنا ہے خام میں آتے ہیں مصطفیہ میں نے سنا ہے خام میں آتے ہیں مصطفیہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ غوصیت مصنقِ عالی حضرت شہنشاہِ ترنم الہاج مناظر حسین پتا یونی شہنشاہِ ترنم الہاج مناظر حسین پتا یونی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت آپ لوگ بیٹھ جائیے دیکھیں ہندوستان دیکھیں میمبر شریف پر جماعتِ اہلِ سنت کی وہ قیمتی آواز تشریف فرما ہے آپ جانتے ہیں مناظر حسین بدائیونی محتاجِ تارب نہیں ہے اللہ کا شکر ہے یہ سرکار مفتی آسن ہند کی چلتی پھرتی کرامت ہے یہ سب کرم ہے سرکار مفتی آسن ہند کا آپ کو معلوم ہے مناظر حسین بدائیونی کو بچے سنسن کر جبان ہو گئے جبان بوڑے ہو گئے اور نہ جانے کتنے بوڑے قبرستان پہنچ گئے مگر اللہ کا شکر ہے اتائے سرکار مفتی آسن ہند حضرتِ منادر حسین بدائیونی ابھی بھی سلامت ہیں بہت اچھا قلمکار لہجے کا نام مناظر حسین بدائیونی ہے سچی بات یہ ہے یہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور میں بھی ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ان کی محبت ہماری محبت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے کل میدان یہ محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ سلامت رکھے شیر مکمل اور مہد سے واپس کر روزی خدا نے دی ہے گھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ سبحان اللہ میں نے سنا ہے خام میں آتے ہیں مصطفیٰ کتنے امیر ہو کے بھی تیبہ نہ جا سکے حقیقت کی روشنی میں کتنے امیر ہو کے بھی تیبہ نہ جا سکے جاتے ہیں وہی جن کو بھولاتے ہیں مصطفیٰ سبحان اللہ بھولاتے ہیں مصطفیٰ میں آپ تمامی حدات سے مزارش کرتا ہوں جنہوں نے صوفہ نہیں دیکھا وہ ایک نٹ صوفہ دیکھ لیں ایک نٹ صوفہ دیکھ لیجئے ہو سکتا پہلی مرتبہ دیکھتے ہوں اور جو صوفہ دیکھ چکے ہیں وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھ لیں ہے کہ نہیں آئیے بگر کسی تاکیر کے جماعت اہل سنت کے اس عزیم لہجے سے ملاقات کر لیں شاہکار ترنم پیکر ترنم شاعر ملکہ ہندوستان غلاب سمدانی آشی کے محبوب سبحانی حضرت اسلام نظامی آپ اس سماتوں کے حوالے آئیے ان کے استقبال کر لیں نارے تکبیر اللہ حضرت نارے غوصیت زندہ بات سرکار تاجش شرعہ زندہ بات شاہکرنم چناب اسلام نظامی زندہ بات عشق محبت عالی حضرت سبحان اللہ عالی حضرت